اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالغفار مہار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈسکور پاکستان آپ کو دکھا رہے ہیں بڑے خوبصورت جانور عید کی آمد آمد ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست جانور جس کی بہت بڑی قیمت لگ چکی ہے ہم اس کے مالک سے بھی آپ کی بات کرتے ہیں ہمارا کیمروین آپ کو دکھا سکتا ہے یہ ہے سلنگی نمبر ون یہ اس کے ناز نقرے بہت ہی زبردست ہیں یہ بہت ہی دیناتا ہے ہمیں ہمیں بھی ڈاڑ لگتا ہے کہ یہ جس طرح یہ پاورفول ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا سیئے تھوڑا دے دیا تو ہم گر جائیں گے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست ہے سلنگی نمبر ون ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہمیں مارتا ہے تو ہم اس کے مالک سے بات کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح اس کو پالا ہے اس کے ناز نقرے کس طرح وہ اٹھاتے ہیں تو ہم آج بات کرتے ہیں ناصر خان صاحب سے جو کہ بہت ہی شوق رکھتے ہیں جانوروں کا آپ ہمارے بیک سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست جانور ہیں کچھ عید کے لیے بلکل تیار ہیں اور کچھ عید کے بعد ہوں گے تو ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ہم آپ کو ملواتے آئے ناصر خان سے کہ انہوں نے کس طرح اپنے جانوروں کو تیار کیا ہے جی ہم آپ کو ملواتے ہیں سلنگی نمبر ون کے مالک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر خان صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سلنگی نمبر ون ہے اس کی تیاری میں کتنا سال لگے اور اس کا کیا ریٹ لگ چکا ہے اسلام علیکم بے جان جی یہ سلنگی نمبر ون ہم سیمان بھی سیمان ویٹ ابھی اس کا جو سترہ اٹھارہ ماننا ہے ادنے کے لیے بھی آتے ہیں لیکن ہم جو اس کے سیل پرچیز نہیں کی اس کی ہم نے آپ نے ماشاءاللہ اس کو تیار کی ہے ماشاءاللہ بڑا سیحت مند ہے تو اس کی تیاری کے لیے آپ نے کتنا خرچہ کی ہے اس کو آپ کیا کھلاتے ہیں کھرچے کا کوئی ہم نے اس کا نی کرتے لیکن اسے ہم دود دیتے ہیں مکھن بھی دیتے ہیں تیل اور دہی بھی دیتے ہیں اس کو چننے کی اٹی بھی دیتے ہیں گندم کا دلیا بھی دیتے ہیں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی اب بہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے جو پیچھلے سال ہم لیتے تھے تقریباً وہ 32 سا کا ملتا تھا اب جو ستا وان سا کا مل رہا ہے بہت مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لئے خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے قیمتیں اتنی نہیں ہیں آپ جو پہلے ہوتی تھی آپ نے سنا کہ خرچے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اتنی قیمت نہیں ملتی ہے جتنی امید کی جاتی ہے تو ایک اور جانور یہاں پہ کھڑے میں ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ کونسی نسل ہے اور اس کے لئے آپ نے کتنی محنت کی ہے اور کیسے تیار کی ہے یہ ہم نے بچہ لیا تھا دس لاکھ رویہ کا تو یہ ہلکے میل میں آتا ہے کراس میں آتا ہے یہ گلابی نسل ہے آپ ماشاء اللہ جانوروں کا بڑا شوق رکھتے ہیں اپنے مویشی پال بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے بہت اچھا کام ہے اگر اس پہ آجیں زمیدار جو لوگ ہیں اگر اس پہ بھی آجیں تو بہت اچھی انکام ہے میرے بھائی تو الحمدللہ سے بہت اچھا کام ہے اس کا کرنا چاہیے یہ یہ آپ نے سنا اگر کسان اس کام پہ توجہ دیں تو بہت ہی زبردست منافع بخش کام ہے اور سنت نبوی بھی ہے تو سنت ابراہمی کے لیے یہ جانور اب تیار ہے قربانی کے لیے تیار ہے تو ہم عید پہ یہ جانور انشاءاللہ جائیں گے اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ جانور جائیں گے پھر کسی اور پروڈرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ